دوستو جستجو ٹی وی کی ویڈیو میں خوش آمدی اکتوبر 2019 میں شمالی کوریا کے لیڈر کم جانگونگ نے دنیا کے پہلے پانی پر تیلنے والے ہوتل کو ختم کرنے کا حکم دیا یہ ہوتل اس وقت جنوبی کوریا کی ملکیت ہے اور انہوں نے اس کو جاپان سے خریدا تھا ویتنام میں انتہائی مقبول ہونے والا یہ ہوتل درحقیقت بنایا آسٹریلیا کے لیے گیا تھا اس کا ڈیزائن سویڈن میں تیار ہوا اور اس کو بنایا سنگاپور میں گیا اپنی ذات میں انوکھا یہ تیرتا ہوا ہوتل چودہ ہزار کلومیٹر کا سفر کر چکا ہے دوسری جنگ عظیم کے گولہ بارود کا سامنا کر چکا ہے کئی دفعہ طوفان بادوبارہ یعنی کے ہاریکینز بھی دیکھ چکا ہے اور ایک قتل کا بھی مشاہدہ کر چکا ہے ایسے اچھوتے اور تاریخی ہوتل کو ختم کیوں کر دیا گیا اس کے پیچھے ایک بہت دلچسپ کہانی ہے جو کہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں سنانے والے ہیں یہ انیس سو اسی کے اشرے کی بات ہے آسٹریلیا کے ایک ڈاؤ ٹارکا اور ان کا بیٹا پیٹر ٹارکا کسی ایسے اچھوتے اور انوکھے منصوبے کے تلاش میں تھے جو سیاہوں کی توجہ کھینچ سکے بہت زیادہ سوچ بچار کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ دنیا کا پہلا تیرتا ہوا ہوتل بنائیں گے کیا آپ سوچ رہے ہیں کہ بحری جہازوں کی موجودگی میں اس آئیڈیا میں کیا انوکھا پن ہے لیکن ڈاؤ ٹارکا کا کہنا تھا کہ یہ ہوتل بحری جہازوں سے اتنا مختلف ہوگا کہ پہلی نظر میں فرق واضح ہو جائے گا یہ سات منزلہ ہوتل نوے میٹر لمبا ہوگا اور اس کی چوڑائی ایک عام بحری جہاز سے کم ہوگی اس کے علاوہ یہ جہاز پانی پر ایک ہی جگہ ساکن کھڑا نظر آئے گا اور ضرورت پڑھنے پر اس کو حرکت دی جا سکے گی اندازوں کے مطابق اس جہاز پر بیس ملین امریکی ڈالر لاغتائی تھی سنگاپور میں تیار ہونے کے بعد افتتہ کے لیے اس کو ایک عار بحری بحری جہاز کے ذریعے چار ہزار کلومیٹر کا سفر تیہ کروا کے آسٹریلیا کے ساحل تک پہنچایا گیا دونوں سٹیک ہولڈرز یعنی کے گریٹ بیریر ریف ہولنگ لیمیٹڈ اور فور سیزنز کے نام پر اسے گریٹ بیریر ریف ریزوٹ فور سیزن کا نام دیا گیا یہ ہوتل جان بریور ریف پر ساحل سمندر سے ستر کلومیٹر دور کھڑا نظر آتا اور دور سے دیکھنے میں محض ایک سات منزلہ ہوتل محسوس ہوتا مگر قریب پہنچنے پر واضح ہو جاتا کہ یہ تو اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہے انجینورنگ کا شہکار یہ ہوتل تھاٹ باٹ اور آسائشوں میں بھی اپنا ایک منفرد مقام رکھتا ہے اور دنیا کے اوپر جنت کا ایک نمونہ پیش کرتا ہے اس میں دو سو پر آسائش کمرے جگمگاتی روشنیوں والے کلپ دلکش ہمام بارونق اور آرام دے سینیما جدید مشینوں والی جم اور ایک کانفرنس روم بھی موجود ہے بات صرف یہیں پر ختم نہیں ہوتی دوستو ٹینس کھیلنے کے لیے تیرتا ٹینس کوٹ بھی اس پر موجود ہے اگر آپ کو تیراکی کا شوق ہے تو بہترین اور تازہ پانی والے پولز کا مدلیں ڈائیونگ فشنگ اور زیرعاب مقامات کو دریافت کرنے کے شوقین لوگوں کے لیے بھی یہ ہوتل ایک جنت سے کم نہ تھا تازہ مچلی یہاں کے ہوتلوں کا سب سے بڑا چٹخارہ تھی اور اب دوستو ٹویسٹ کے لیے تیار ہو جائیں یہ سب باتیں محض کاغذی ثابت ہوئیں حقیقت میں یہ ایک ناکام منصوبہ ثابت ہوا جی ہاں ناظرین کاغذی کارروائیوں میں یہ سب زبردست منصوبے بنا لیے گئے مگر شروع دن سے ہی اس کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جب یہ آسٹریلیا کے ساحل پر پہنچا تو شدید توفانوں نے اسے گھیر لیا گو کہ اسے بہت زیادہ نقصان نہ ہوا مگر تاخیر بہت زیادہ ہو گئی بہت عرصے تک ہوتل کا افتتہ نہ ہو سکا جس کی وجہ سے مالکوں کو بہت نقصانات برداشت کرنا پڑے پھر آغاز ہونے کے بعد لاغت زیادہ آنے کی وجہ سے کرایا بھی بہت مہنگا رکھا گیا اس کے علاوہ اس ہوتل کو بہت سخت ماہولیاتی قوانین کی بھی اطاعت کرنا پڑتی تھی جو کہ سمندری حیاتیات کے تحفظ کے لیے بنائے گئے تھے قریبی شہر ٹاؤنز ویلے سے ہوتل تک پہنچنے کے لیے بھی سمندری ٹیکسی اختیار کرنا پڑتی تھی جو کہ بہت مہنگی تھی اوپر سے موسم کی خرابی کی وجہ سے اکثر یہ سمندری ٹیکسی بھی کام نہیں کرتی تھی اکثر مسافر موسم کی خرابی کی وجہ سے اپنا سفر بھی ملتوی کر دیتے تھے اس ہوتل کی سب سے منفرد خوبی اس کا ایک کورل ریف پر موجود ہونا تھا اس سے مراد پتریلہ ساحل ہے جہاں جیلے فش جیسے چھوٹے چھوٹے اور انتہائی خوبصورت جاندار اتنی زیادہ تعداد میں جمع ہوتے ہیں کہ ان پر ایک پتریلی اور انتہائی رنگین چٹان کا گمان ہوتا ہے یہ پہلا ہوتل تھا جو اسی جگہ بنایا گیا تھا اور یہ اس کا سب سے منفرد نکتہ تھا جس کی بنیاد پر تمام مارکٹنگ ہوئی تھی ہوتل بننے کے پانچ سال کے اندر ہی ان دلکش مخلوقات کا نوے سے پچانوے فیصد حصہ ناپید ہو گیا اس کے علاوہ ایک چیز جس کا اندازار اکثر لوگوں کا تھا وہ تھا سوئیونگ پول بدقسمتی سے وہ بھی ایک ہریکین میں تباہ ہو گیا اور پھر تابوت میں آخری کیل جنگ عظیم دوم کے اسلحے نے ٹھوک دی صرف تین کلومیٹر کے فانسلے پر اس جنگ کا گولہ بارود پایا گیا جس سے ہوتل کی ساکھ بری طرح متاثر ہوئی ظاہر ہے کہ کوئی بھی شخص اس کمرے میں سونا پسند نہیں کرے گا جس کے نیچے جنگ میں استعمال شدہ گولہ بارود موجود ہو ہوتل انتظامیہ نے صورتحال کو سنبھالنے کے لیے کرائے کم کر دیئے مگر اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا پہلے مالک نے بننے کے ایک سال بعد انیس سو نواسی میں اس کو ایک جاپانی کمپنی کو بیچ دیا یہ لوگ اس کو پانچ ہزار کلومیٹر کا سفر کروا کے ویتنام کے ساحل پر لے گئے جو کہ جنگ سے فارغ ہونے کے بعد سیاحت کے اعتبار سے اروج کا دور دیکھ رہا تھا جس شہر کے پاس یہ ہوتل لے جایا گیا وہاں امیر سیاہوں کے ٹھہرنے کے لیے کوئی مہنگا ہوتل نہیں تھا تو اس ہوتل نے یقیناً ایک بہت بڑا خلا پر کر دیا اس کو ویتنام میں سیاغن ریور پر ٹھہرایا گیا اور اس کے نام پر ہوتل کا نام سیاغن فلوٹنگ ہوتل رکھا گیا انیس سو نواسی سے انیس سو ستانوے تک یہ ہوتل بہت کامیاب رہا لیکن پھر ویتنام کے مقامی ہوتل بہتر ہونے لگے اور غیر ملکی سرمایہ کار ان کی طرف متوجہ ہونے لگے اب سیاغن ریور کا زوال شروع ہو گیا اور پھر پہلے مالکوں کی طرح تیسرے مالک نے بھی اسے بیچ ڈالا اس بار خریدنے والا جنوبی کوریا کا تھا مگر جنوبی کوریا نے بھی پھر اس کو آگے شمالی کوریا کو بیچ ڈالا اس زمانے میں شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کے تعلقات آہستہ آہستہ بہتر ہو رہے تھے اور اس ڈیل کے بعد بھی خیال تھا کہ مزید بہتر ہوں گے انیس سو اٹھانوے سے دو ہزار آٹھ تک اس ہٹل نے شمالی اور جنوبی کوریا کے درمیان ایک جذباتی تعلق بنانے کا کام کیا دراصل انیس سو پچاس سے انیس سو ترپن تک دونوں ممالک کے درمیان جنگ ہوئی تھی اور اس میں بہت سارے خاندان تتر بتر ہو گئے تھے دونوں ممالک کے درمیان آمد و رفت سیاسی مسائل کی وجہ سے بند ہو گئی تھی اب بہت سارے خاندان ایسے تھے جن کے افراد دونوں ملکوں میں رہ گئے تھے یہ لوگ ایک دوسرے سے ملنے کو ترسنے لگے انیس سو اٹھانوے سے دو ہزار آٹھ تک ایسے ٹوٹے ہوئے خاندان اسی ہوتل میں جمع ہو کر ایک دوسرے سے ملتے رہے پھر دو ہزار آٹھ میں شمالی کوریا کے ایک سپاہی نے جنوبی کوریا کے ایک سپاہی کو مار ڈالا جس سے تعلقات دوبارہ خراب ہو گئے سیاحت کا سلسلہ بند ہو گیا اور ہوتل کی رونقیں ایک بار پھر اجڑ گئیں مقامی سیاہوں کے لیے تو ہوتل کھولا ہوا تھا مگر پھر بھی دو ہزار انیس میں اس کو ختم کرنے کا حکم نامہ جاری ہو گیا ناظرین آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کی جائے گا اور مزید ایسی انفومیٹو ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی جستجو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگے بان